السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان ٹرانسمیشن کے دوران حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت کا ذکر ہوا تھا رمضان ٹرانسمیشن کے سسرے میں ٹی وی پر ایک پروگرام میں اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے حضرت خالد ابن ولید کی اس کرامت کے اوپر بڑی آواز اٹھائی گئی اور بڑا اس کو ایشو بنایا گیا اور مفتی راشد محمود صاحب نے اس کا جواب دیا اور بہت سارے دلائل کے ساتھ جواب دیا آپ میں سے وہ لوگ جو مفتی راشد محمود صاحب کو فالو کرتے ہیں ان کے چینل کو فالو کرتے ہیں انہوں نے وہ جواب سنا بھی ہوگا مجھے وہ جواب یہاں پہ دوبارہ ریاکشن کے طور پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے نتیجتا انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے اس کا بھی جواب آیا اور انہوں نے اس کو کہا کہ ایک چھوٹا مفتی ہے جو مشہور ہونے کے لیے کوشش کر رہا ہے لیکن ہم اسے مشہور ہونے نہیں دیں گے دیکھیں اس قسم کی اوچھی باتیں گھٹیا باتیں نیچے درجے کی باتیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ لوگ کیوں کرتے ہیں دیکھیں نا ایک طرف تو انجینئر محمد علی مرزا آپ نے آپ کو بڑا محضب کہتے ہیں حالانکہ ہم نے آپ کو پہلی بتایا ہے کہ تمیز اور تہذیب اور یہ آدمی ایک پلڑے میں ایک ساتھ رہ نہیں سکتے تو کسی کو چھوٹا کہنا کسی کے نیت کے اوپر اٹیک کرنا آپ دلوں کا حال تو نہیں جانتے دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے مشہور ہونے کی کوشش کر رہا ہے یعنی آپ اس کے اوپر ایک ایسا گمان کر رہے ہیں جو غلط گمان ہے اس غلط گمان کے اوپر آپ کو پتا ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں اس طرح کے گمان نہ کیا کرو مشہور ہونے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں کوئی مرزا صاحب کا رد کرے تو وہ مشہور ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یہ اپنے فالورز کو اس قسم کی نیچے درجے کی ہم کہتے ہیں نیچے درجے کی گھٹیا باتیں فیٹ کرنا اور پھر وہ اسی طرح کی باتیں آنکہ دوسرے چینلز پہ فیٹ کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے نہیں ان کا کوئی رد کرے تو وہ مشہور ہونے کی کوشش کر رہا ہے استغفراللہ العظیم اور پھر آگے دعویٰ ہم ہونے نہیں دیں گے آپ ہوتے کون ہیں یہ اتنا چھوٹا اس طرح کا معاملہ یہ تو بڑے بیسک لیول پر عقیدے میں پڑا دیا جاتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے آپ کون ہوتے ہیں سمپل اس دیٹ اس میں کوئی ایسی دو رائے تو ہے نہیں ایک مسلمان کے لیے تو ہم یہی کہتے ہیں ان اللہ علا کل شیئن قدیر اور اللہ ہی عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں تو سمپل اس دیٹ اس طرح کی باتیں کر کے پھر ہوتا کیا ان چیزوں کو میں کیوں ہائلائٹ کر رہا ہوں آپ کہیں گے تو چھوٹی سی بات ہے ہائلائٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ان کے پلیٹ فارم سے نکلنے والے وہ لوگ جو ان کو سنتے ہیں مرزا صاحب کو وہ دوسری جگہوں پر آکے جہاں مرزا صاحب کا رد کیا جاتا ہے اسی قسم کی باتیں کومنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں میرے کینل پر بھی لکھتے ہیں اور شاید اس ویڈیو کے نیچے بھی لکھیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ مرزا صاحب کا کوئی رد کرے تو وہ جو ہے وہ مشہور ہونے کی کوشش کر رہا ہے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم بارال اب آتے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید سے کیا معاملہ ہے دیکھیں مرزا صاحب نے خالد محمود صاحب مفتی راشد محمود صاحب جو ہیں ان کی رد میں ایک ویڈیو بنائی دوبارہ سے پھر اس کا ابھی ریشنلی جواب آیا مفتی راشد محمود کی طرف سے ان کو اور بات ہوئی اسنات کے اوپر تو اسنات کا پھر جواب دیا ہے مفتی راشد محمود نے انہیں تو the bottom line is کہ یہ سارا معاملہ چل کیوں رہا ہے یہ میرا ایک تجزیہ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا ہے سوشی میں نے آپ کو بتایا تو سوشی کیوں ہے تو سوشی میں جو شی والا حصہ ہے نا اس کو برداشت نہیں ہوتا حضرت خالد ابن ولید یہ مسئلہ ہے سارا حضرت خالد ابن ولید برداشتی نہیں ہے شی والے حصے کو سو والے حصے کو نہیں شی والے حصے کو تو اب شی والے حصے کو کیونکہ حضرت خالد بن ولید حضم نہیں ہوتا حضرت خالد ابن ولید کی ٹکر پر وہاں پہ مختار سقفی کو اٹھایا جاتا ہے اور مختار سقفی کو انجینئر صاحب کے کیمپ میں بہت بچایا جاتا ہے تو جب مختار سقفی کا دفاع ہو تو خالد ابن ولید کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے تو میرے خیال سے یہ کتنے بھی آپ دلائل کے امبار لگا دے نا آپ اس روایت کو بخاری سے بھی ثابت کرتے ہیں ایسے نہیں ہے بخاری میں لیکن بات بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے تو بھی مرزا صاحب اس کے اندر کوئی نہ کوئی element نکال کر لیں آئیں گے اس کا مطلب بدل دیں گے کیوں کیونکہ وہ جو مرزا صاحب کی سوشی میں جو شی والا حصہ ہے اسے حضرت خالد ابن ولیز سے بغض ہے چکر تو شی والے حصے کو خوش رکھنا ہے انہوں نے اس لیے اس کے لیے ساری کارستانیاں ہو رہی ہیں ساری محنتیں صرف شی والے حصے کو خوش کرنے کے لیے ہو رہی ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کرام میں چن چن کر اپنے بغض کا جان جان اظہار کرنا چاہتا ہو اس طرح کرتا ہو تو ایسا شخص وہ حق پر ہو ہی نہیں سکتا کہ دیکھیں نا جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ تو صحابہ کرام کے بارے میں بہت عزت اور احترام کا معاملہ رکھتے ہیں لیکن یہاں پر صحابہ کرام کے معاملے میں مرزا صاحب کے ہاں کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان دراز ہو رہی ہے ان کے شاگردوں کا بھی یہی حال جو کہتے ہیں میرے سٹوڈنٹس تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اسی طرح کہ ان کے پاس عجیب و غریب سی باتیں یعنی دلوں کی نیتوں کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے آپ نے ایک نامیں کہ پتہ ہے وہ تو اس لیے ہوا تھا اور وہ اس لیے لے کہ آئے تھے اسلام اور وہ اس لیے انہوں نے ایسے کیا تھا یعنی انہوں کو کوئی دنیاوی مراعات چاہیئے تھے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم اسی طرح حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے بھی بغض ہے تو دیکھیں یہ جو بغض آ رہے ہیں نا ان سے آپ اندازہ کر لیں کہ ویر دیس پیپل سٹینڈ اور اسی طرح کے اور معاملات بھی ہیں ان کے ان صحابہ کو سامنے لاکر کھڑا کرتے رہتے ہیں ان صحابہ کے جن سے ان کو بغض ہے اور آدیس مبارکہ کی غلط توجہات بیان کرنا ان کے غلط مطالب بیان کرنا غلط مفاہیم بیان کرنا اور سرٹن صحابہ میں صرف نیگٹیو مانا ہی بیان کرنا یہ بھی ایک ہے اگر حضرت معاویہ کا معاملہ ہو تو he will bring the most negative connotations the most negative understanding of the words تو بہرحال اس سے صاحب ظاہر ہے کہ اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے صحابہ کے بارے میں اور ان سوشیوں کا کیا موقف ہے بہرحال یہ آپ کے سامنے ایک چھوڑا سا تجیہ رکھنا تھا کہ یہ معاملہ چلتا رہے گا لیکن سوشی میں شی جو ہے وہ مرزا صاحب کو پش کرتا رہے گا کہ میں نہ مانوں کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی کرامت ہے یہ حضرت خالد ابن ولید کو رضی اللہ تعالی عنہ تو بچارہ مجبورا کہہ دیتا ہے اپنے سوشی میں سے سو پارٹ کی وجہ سے لیکن شی پارٹ کی وجہ سے اس کو کیری نہیں کر پاتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ